اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایمل ٹی ہب وید کامران میں ہوں کامران کیسے ہیں دیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ایمورفوس یوریٹس ان یورین وغزائے نہیں کرتے شروع کرتے ہیں اس اہم موضوع کو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ایمورفوس یوریٹ کسے کہا جاتا ہے ایمورفوس سے مطلب ایک ایسی شئے ہے جس کی نہ تو کوئی مناسب شکل ہوتی ہے نہ اس کی کوئی مناسب ساخت ہوتی ہے یوریٹ کہے جاتے ہیں یوریک ایسٹ کے نمک کو ہمارے جسم میں جب نارمل میٹابولزم ہوتا ہے نارملی جب چیزیں ہماری جسم میں ٹوٹتی ہیں تو ایمورفوس یوریٹ بائی پروڈکٹ کے طور پر ہمارے جسم میں بنتا ہے بائی پروڈکٹ سے مطلب غلطی سے کسی چیز کا بننا ہوتا ہے یعنی جسم میں میٹابولزم ہو رہا ہوتا ہے کسی اور چیز کے بننے کے لیے لیکن غلطی سے کوئی اور چیز بن جاتی ہے تو ایمورفوس یوریٹ بھی ایک بائی پروڈکٹ ہے ہمارے جسم میں جب یوریک ایسٹ بھی ٹوٹتا ہے اس کی بھی جب بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں بھی ایمورفوس یوریٹ بنتے ہیں تشخیص کے لحاظ سے میڈیکل کے لحاظ سے ایمورفوس یوریٹ کی اتنی خاص اہمیت موجود نہیں ہے ایمورفوس یوریٹ ایک صحت مند انسان کے پشاب میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں مائکروسکوپ کے نیچے اگر اس شخص کا جو پشاب کا پی ایچ ہے وہ زیادہ وقت کے لیے تیذہ بھی رہے تو ایمورفوس یوریٹ اس وجہ سے آ سکتے ہیں ایمورفوس یوریٹ کی ساخت پر بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے نظر آتے ہیں کیسے دکھائی دیتے ہیں مائکروسکوپ کے نیچے ایمارفوس یوریٹ کو جب ہم مایکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں تو یہ یا تو بہت گہرے سرخ رنگ کے نظر آتے ہیں یا زرد مائل سرخ رنگ کے نظر آتے ہیں مایکروسکوپ کے نیچے وجہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کونسی حالتیں ہیں وہ کونسی وجہ ہیں جس کی وجہ سے ایمارفوس یوریٹ آتے ہیں پشاب میں تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ پشاب کے پی ایچ کا تیزہ بھی ہونا ہے اگر زیادہ وقت کے لیے پشاب تیزہ بھی رہے گا تو اس کی وجہ سے ایمارفوس یوریٹ آتے ہیں یورین کے مایکروسکوپی میں کسی شخص کو کافی عرصے سے دست کی بیماری ہو ہر وقت خوراک میں گوشت کا استعمال کیا جائے وہ مریض جن کی کینسر کا علاج چل رہا ہو اور کینسر کی دوائیوں سے یا پھر ریس سے اور بہت کم وقت یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر گردے میں پتریان ہیں تو ایسے مریضوں میں بھی ایمارفوس یوریٹ دیکھے جاتے ہیں تشخیص پر بات کرتے ہیں کہ کیسے ہم تشخیص کر سکتے ہیں ایمارفوس یوریٹ کی پشاب میں تو اس کے لیے جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے یورین روٹین اگزامینیشن علاج کے متعلق اگر ہم بات کریں کہ اس کے لیے علاج کیا ہے تو چاہیے ہر انسان کو کہ وہ دن میں زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرے کم از کم چار سے پانچ لیٹر تک ایمارفوس یوریٹ اگر کسی کے پشاب میں آ رہا ہے اور اسے کچھ دن کے لیے سٹریٹ والا شربت اگر پانی میں ملا کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے جو پشاب کا پی ایچ ہوتا ہے وہ تیزابی سے الکلائن پر چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے ایمارفوس یوریٹس کے کرسٹلز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں بہت زیادہ شکریہ ایمیل ٹی حبویت کا امران دیکھنے کے لیے امید ہے یہ لیکچرہ آپ لوگ کو پسند آیا ہو اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہمارے چینل ایمیل ٹی حبویت کا امران کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا دیر سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ